بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کسی بھی کونے میں وہ خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل محبت کے لئے ہے جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ محبت صرف جائز نہ جائز حوص یا کسی لالج کو اگر کرتے ہیں تو وہ محبت نہیں ہیں تو کوئی بھی قرآنی وظیفہ ہے وہ صرف جائز مقصد کے لئے کرنا چاہیے اور جب بھی مدد مانگیں صرف اللہ سے مانگیں بہت سارے لوگ ویڈس اپ پر ایک رپلائی کرتے ہیں جی آپ کی مدد چاہیے میں گنے گار انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا میں صرف ایک وسیلہ بن سکتا ہوں وہ بھی اللہ نے اگر میرے ہاتھ میں یا میری زبان میں آپ کے لئے شفاہ رکھی ہے تو تو خدارہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں چاہیے میں ہوں چاہیے کوئی بھی ہے مدد صرف اللہ سے مانگیں وسیلہ آپ کا کوئی بھی بن سکتا ہے تو یہ جو عمل ہے یہ محبت کے لئے بہت ہی مجرب ہے میاں بیوی کی محبت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسی بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جن کے خامن میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے میاں بیوی کے کچھ کے خامن باہر ہیں لیکن لڑائی جھگڑا ہے اسی طرح کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لئے یہ لڑکا لڑکی کے لئے کرنا چاہتا ہے لیکن جائز مقصد کے لئے نکاح کی نیت سے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا اس عمل سے بتانے سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نیمیری ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اس کے بارے میں عمل سے بتانے سے پہلے ایک سوال دو لوگوں نے مجھ سے پوچھا اس کا جواب کہ مرضائی کافر ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کافر سے بھی بتر ہے کافر جو اسلام کو نہیں مانتے وہ تو کھلے عام اسلام کے دشمن ہیں لیکن یہ وہ کافر ہے یہ وہ مردود ہے جو اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے ان کا مقصد صرف وصرف اسلام سے دشمنی ہیں نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کافر نہیں کافر سے بھی بتر ہے عمل آپ کو بتا دیتا ہوں بہت آسان ہے ایک تو اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ اسے عشاء کی نماز کے بعد کریں گے اکیس دن کا یہ وظیفہ ہے اکیس دن مسلسل آپ نے کرنا ہے ناغے کی گنجائش نہیں ہے اگر عورت کرتی ہے خاص دنوں میں وہ یہ نہیں کرے گے آپ کوشش کریں کہ اسلامی مہینے کے پہلے دنوں میں اسلامی مہینے کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں اس میں یہ سٹارٹ کریں اور آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ ہم اکیس دن پورے کر لیں گے لیکن بہت ساری عورتوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے بندش کا جادو کا جب بھی کوئی عمل کرنا چاہتی ہیں ان کے خاص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ذرا اگر درمیان میں آ جاتے تو ساتھ دن چھوڑ کر اپنے دن پورے کر لیں ورنہ کوشش کریں کس دن پورے اور کوشش کریں کہ اس کو تحجد کے ٹائم کر سکیں اگر تحجد کے ٹائم آپ کریں تو پھر تو انشاءاللہ تعالی یہ کبھی بھی عمل کیا ہوگا آپ کا زائع نہیں ہوگا خالی نہیں جائے گا اگر آپ کے پاس اس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ اشاء کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ آپ نے محبوب کے موں کے طرف گھر کے موں کے طرف کر لیں یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ محبوب کا گھر کدھر ہے اگر وہ ساتھ سمندر پا رہا ہے یا کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں آپ کو آئیڈیا نہیں تو کوشش کریں کہ اندازہ ہو جائے ورنہ پھر آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف موں کر کے ویسے بیٹھ جائیں باوضوحالت میں اور نو سو مرتبہ آیت کریمہ اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھتے وقت بھی نیت رکھیں پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے حضور رو کر دعا کریں انشاءاللہ اگر آپ اپنے خان کے لئے کر رہے ہیں یا خان اپنی بیوی کے لئے کر رہے ہیں یا کوئی لڑکا لڑکی محبت کے لئے کر رہے ہیں نکاح کی نیت سے کر رہے ہیں اسی طرح اگر کوئی بہن بھائی آپ اس میں نراز ہے بچے ماں باپ سے نراز ہیں تو وہ بھی کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مطلوب ہوگا صرف جائز مقصد کے لئے جائز نیت سے انشاءاللہ آپ کی محبت میں تڑپے گا اور انشاءاللہ آپ سے محبت ہو جائے گی چاہے وہ کسی بات پہ بھی نراز ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں نیچے میرا ویڈس اپ نمبر لکھا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو ویڈس اپ پر رابطہ کیا کریں ورنہ وضائف نقش آر ایڈی میں نے دیئے یہ سب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی خاص کام ہو کوئی کام کروانا ہوتا ہے کوئی نقش بنوانا ہوتا ہے تو ویڈس اپ پر رابطہ کیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ